سپارٹن ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں زشان مصطفیٰ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرینِ گرامی آج کے دور میں ایک سے زائد شادی کرنا آ بہن مجمارنے کے مترادف ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا نہ صرف ایک سے زائد شادیوں کا رواج عام تھا بلکہ اس کی حوصلہ فضائی بھی کی جاتی تھی عام لوگ ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے لیکن بادشاہ سینکڑوں شادیاں بھی کیا کرتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک ایسا شاہی خندان کے بارے میں بات کریں گے اس بادشاہ کی ایک وقت میں سو سے زائد بیگمات ہوتی تھی اور ان بیگمات کو حرم سے نکلنے تک کی اجازت نہیں تھی یہ ہواتین ساری عمر حرم کی خوبصورت قید میں گزار دیتی تھی ناظرینِ گرامی یہ کہانی ریاست باولپور کے ایک شاہی خندان کی ہے جس کی بنیاد نواب صادق خان اول نے 1733 میں رکھی متحدہ کے حد مختار ریاست باولپور کے خوکمران حد کو نواب کہلاتے تھے اور یہ ریاست تقسیب ہن کے بعد 5 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں زم ہو گئی اس سے پہلے اس حطے پر 12 نوابوں نے حکومت کی یہ ایک انتہائی خوشحال ریاست تھی جس کے معاملات آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں بلحسوس باولپور میں نور محل آج بھی دیکھنے کے قابل ہے ہر سال لاکھوں لوگ یہ محل دیکھنے آتے ہیں شاید یہ خوشحالی مال و دولت کی ہی فروانی تھی اس دور میں باولپور کے نواب بڑے بڑے حرم رکھتے تھے سن 1866 سے 1899 تک اس ریاست پر حکومت کرنے والے نواب صادق خان اول کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی سو بیویاں تھی ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ زیادے بہاول خان خامس ریاست کے نواب مکرر ہوئے تو انہوں نے تو اپنے والد کو مات دے دی بہاول خان خامس کی بیویوں کی تعداد سو سے زیاد تجاوز کر گئی تھی جن میں سے چار خندانی دو انگلو انڈین ایک انگریز اور ایک ایراکی خاتون تھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی نسلی ذات کی ہندو زہرہ کٹانی بھی تھی جن سے ان کو عشق ہو گیا تھا اس سے ان کے دو بیٹے تھے جو انہوں نے درگاہ خواجہ غلام فرید کی خدمت گزاری پر معمور کر دیئے تھے بڑے بڑے حرم رکھنے والے یہ نواب ہواتین کے پردے کے معاملے میں انتہائی سخت مزاج تھے یہی وجہ تھی کہ حرم میں کسی پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں تھی حرم کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی کہ حرم کے آگے ڈبل دیوار بنا دی گئی تھی تاکہ کوئی بھی غیر شخص اندر داخل نہ ہو سکے حرم کی کنیزوں کے ساتھ خواجہ سرا بھی تائنات ہوتے تھے حرم کے پردے کا یہ عالم تھا کہ حرم کے شہزادوں کو بھی آٹھ سال کے بعد باہر منتقل کر دیا جاتا تھا حرم میں رہنے والی بیگمات کو سال میں ایک بار مائی کے ہاں بیجے جاتا تھا اور وہ بھی سخت سیکیورٹی کے ساتھ ان کی گاڑیوں پر پردے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ راستے میں معزز خواتین آ رہی ہیں اور لوگ اس طرف مو موڑ کر کھڑے ہو جائیں لہذا بیگمات سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی البتہ والد اور بھائی ہی ان سے مل سکتے تھے حرم سرہ میں ریڈیو احبار تصویر رسالہ انسانوں کو اور جانوروں تک کا داخلہ ممنوع تھا حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کو بھی کاٹ کر حرم میں بیجا جاتا تھا ناظرین کرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باولپور کے نواب مسلمان تھے اور اسلام صرف چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو پھر یہ نواب کیسے اتنی بیویاں رکھتے تھے اس کا حل نوابوں نے یہ نکالا کہ نکاح کے وقت صرف چار ہی بیویاں رکھی جاتی تھی اور باقیوں کو باری باری طلاق دی جاتی تھی مگر ان عورتوں کو دوسرا نکاح کرنے اور مال سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی یہ عورتیں باقی ساری زندگی حرم سرہ میں گزارنے کی پابند تھیں باولپور کے نواب اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادیاں بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک کسی کو اپنا داماد یا بہنوائی کہلانا ان کے رتبے کے منافی تھا لہٰذا حرم سرہ کی ان روایات کو نواب صادق خان خامس نے ختم کیا انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اپنے چچہ ذات قزن موتسمو بلہ آباسی سے کروایا اس کے بعد انہوں نے تمام بیٹیوں کی شادیاں کی نواب صادق خان خامس نے اپنی بیویوں کی حق مہر کی ادائیگی اور ذریعہ راسی تصنیف کرنے کے ساتھ ساتھ ازادانہ زندگی گزارنے اور نکاح کرنے کی بھی جازت دے دی تھی یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بیشتر بیگامات نے ایسا نہ کیا اس کی مثال رکھو بی بی کی ہے جن کی وفات 1993 میں ہوئی اسی دوران انہوں نے شاہی حرم سرات سے باہر تک قدم نہیں رکھا